ہیلو فرینڈز میں زیانہ آپ کو اپنے چینل سے ان ہیلتھ ان بیٹو ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں آئی ہوپ یو گل بی فائن فرینڈز گلاب میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وائٹمین سی کی کونٹیٹی رکھی ہے اتنی زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح لیمن میں مالٹے میں ان چیزوں میں وائٹمین سی کی کونٹیٹی ہوتی ہے تو فرینڈز اس سے بہت گناہ زیادہ آپ سوچ لیں کہ پچاس گناہ زیادہ جو کونٹیٹی ہوتی ہے وائٹمین سی کی وہ گلاب کے پھول کے اندر ہوتی ہے تو فرینڈز یہی جو گلاب کا پھول ہے یعنی روز فرینڈز یہ چہرے کے لیے بہت بہترین ہے چہرے کے لیے بہت زبردفت ٹونر ہے چہرے کے لیے بہت زیادہ زبردفت کلنزر ہے چہرے کو بہت زیادہ فیر نفتیتا ہے نکھار دیتا ہے فرینڈز قدیم زمانے سے ہی جو گلاب ہے سپیشلی جو ارکے گلاب ہے روز وارٹر یہ چہرے کی خوبصورتے کے لیے بڑھانے کے لیے چہرے کو اور چمکانے کے لیے دمکانے کے لیے چہرے کی فیرنس کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے رہا ہے تو فرینڈز آج میں آپ کو گلاب کی پتیوں سے بنی ہوئی گلاب سے بنی ہوئی ایک بہت بہترین ایک آسم نائٹ کریم کے بارے میں بتاؤں گا تو جو فرینڈز بیتن فیو ڈیز میں آپ کے کمپلیکشن کو بہت زیادہ فیر بنا دے گی گلوئنگ بنا دے گی آپ کو بزار سے مہنگی مہنگی کریمز یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ یہ کریم اپنے گھر میں بنا کے خود یوز کریں گے تو آپ یہ دیکھے گا کہ آپ کا کمپلیکشن کتنی جلدی گورا ہو جائے گا تو فرینڈز اس سے پہلے کہ میں آپ کو گلاب سے بنی ہوئی اس کریم کے نام کے بارے میں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں سے پہلے میرے آپ سے ریکیفٹ ہے کہ آپ میرے چینل زین ہیلتھ اینڈ بیورو ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیر آئیکن کا بٹنوں کو اس سے ضرور پیسی جائے گا تاکہ میری دیلی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ کو جب تین سنپلس انگریڈینٹس چاہیے آپ کو ایک تو یہ چاہیے ہوگی فیرن لبلی ہربل کریم یہ آپ ٹیوب لے لیں یہ آپ کو تقریباً ہنڈرڈ روپیز کی ون ہنڈرڈ ٹین کیک سو دس روپیز کی آپ کو مل جائے گے مارکٹ سے فیرن لبلی ہربل کریم ساتھ میں فرنڈز آپ کو یہ چاہیے ہوگا گلاب کی پتیوں کا چورا یعنی گلاب کی جو پتیوں ہوتی ہیں خشک پتیوں جو ہو جاتی ہیں وہ خشک پتیوں کا آپ لے کے بزار سے پانچ ساتھ روپے کیا جائیں گے ان کو لے کے آپ ان کو یہ پاؤڈر بنا لیں پاؤڈر جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ اچھی کریم تیار ہوگی ساتھ میں فرنڈز آپ کو تھوڑا سا یہ چند ٹاپس دودھ کی چاہیے ہوں گے تو فرنڈز آپ نے آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اسے بنانا کس طرح ہے فرنڈز آپ نے اس کو بنانے اس طرح ہوگا کہ آپ نے تھوڑی کونٹیٹی میں یہ جو فرنڈ لولی ہربل کریم ہے یہ آپ نے تھوڑی کونٹیٹی ملی یہ آپ نہ زیادہ بنا کے نہ رکھئے گا یہ آپ نے دیلی نیو بنانی ہے کریم کو اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ گلاب کے پکیوں کا پاؤڈر میں لائیا اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ جو دودھ ہے دودھ آپ نے بغیر پانی والا لینے بغیر پکا ہوا دودھ اس دودھ کے آپ نے چند ڈروپس آپ نے اس دودھ کے اس میں مکس کیے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے فیس پہ نیک پہ یا بازو پہ کہیں پہ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کریم کو لائٹلی اس کا مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے سو جانے سو گوٹ کے آپ نے اسے جو آپ نورملی طور پر فیس پوچھے سابون یوںز کرتے ہیں اس سے آپ نے دھو دینا ہے اپنا فیس دیکھئے گا کہ فیو ڈیز میں یہ آپ کا کمپلیکشن کتنا فیر اور گلوئنگ ہو جائے گا کریم کو اتنی کونٹیٹی لینے تھوڑی کونٹیٹی لینے یا آپ نے کوئی لیپ نہیں کرنا ہے جب تا آپ نے اسے ہلکا سا مساج کر کے تھوڑا سا ابزورب کرنا ہے اس طرح اپنے فیس پہ یہ کریم کو دوڑٹس کی شکل میں لگایا فرنس یا آپ کی سکن پہ سوثنگ ایفیکٹ بھی دے گی کی بات فرنس آپ نے اسے لائٹلی لائٹلی اس کا مساج کر کے کریم کا مساج کر کے لائٹلی لائٹلی ابزورب کر دینا ہے سکن کے اندر تو فرنس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اسے شیئر کی جب کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ ہیلتھ اینڈ بیوٹی کے کس سبجیکٹ پہ دہینا چاہتے ہیں تب تک کے لیے گوڈ بائی